موسیقی 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 چالیس قدم میت کی چارپائی کو کندہ دینے سے چالیس قبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں ایک تو اس کیتنی بڑی فضیلت ہے دوسری بات یہ ہے کہ میت کی چارپائی کو کندہ دینے کا ایک سنت طریقہ موجود ہے ہمارے ہاں تو بھئی ایک آدمی ایک قدم نہیں چلتا تو فوراں آگے سے دوسرا آدمی اس کو اٹھا لیتا ہے ایس طرح نہیں ہے یہ خلاف سنت ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کا بھی دائیں کندہ ہو اور اٹھانے والے کا بھی دائیں کندہ ہو آگے سے یہ میرا دائیں کندہ ہے اور یہ اس طرف میت ہے تو لہٰذا میت کا بھی یہ دائیں کندہ ہوگا اور میرا بھی یہ دائیں کندہ ہوگا جب دائیں کندے پہ رکھ کر میں نے میت کو چلنا ہے تو میں نے دس قدم اس کندے کے نیچے چلنا ہے دس قدموں کے بعد پھر میں نے اس پائے کو چھوڑ کر چرپائی کے اس سے پچھلی طرف آ جانا ہے میت کا اب دائیں طرف ہوگا اور میرا دائیں ہی کندہ ہوگا اب اس طرح جو پاؤں کی طرف سے جو میں چلوں اٹھاؤں گا اس کو تو لہٰذا یہ پاؤں کی طرف سے بھی دائیں طرف اور میرا دائیں ہی کندہ ہوگا اور میں نے اس کو لے کے چلنا ہے دس قدم اب دو پائے ہوگے اور بیس قدم ہوگے اس کے بعد تیسری مرتبہ میں نے میت کے بائیں طرف کندہ دینا ہے اور میرا بھی بائیں کندہ ہوگا میرا بھی یہ بائیں کندہ ہوگا اور میت کا بھی بائیں کندہ ہوگا اس کو اٹھا کر میں نے دس قدم شلنا ہے دس قدموں کے بعد پھر میں نے پیشے آ جانا ہے اور پاؤں کی طرف جو میت کی پاؤں کی طرف بائیں طرف ہے میرا بھی بائیں کندہ ہوگا اور میت کی بھی بائیں طرف ہوگی بائیں پاؤں ہوگا اس کو اٹھا کر میں نے دس قدم چلنا ہے تو اس فضیلت یہ ہے کہ چالیس قدم اٹھانے سے چالیس قناہ معافتیں طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے میت کا بھی دائیں کندہ اٹھانے والے کا بھی دائیں کندہ پھر میت کی بھی دائیں جانب پاؤں کی طرف اور میرا بھی دائیں کندہ ہوگا اس کے بعد پھر میرا بھی بائیں کندہ ہوگا اور میت کا بھی بائیں کندہ ہوگا اور پھر آخری دفعہ میت کا بھی بایاں طرف اور بایاں پاؤں ہوگا اور میرا بایاں ہی قدم قندہ ہوگا اس طریقے سے اٹھاک اگر میں چلوں گا تو یہ طریقہ سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ